اداب منصف بحار میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنس پا بلازمت ورائے زمین بھوچالہ ایڈی نے لارو پرساد یادف اور تیجسوی یادف کو جاری کیا سمجھ پٹنا اور نالندہ میں بیہار سٹیٹ بار کانسل کے انتخابات ایک سو پچپن امیدواروں نے لیا حصہ بیکو سرائے میں شراب مافیا نے پولیس پارٹی کو بنایا نشانہ گاری کی ٹکرس انسپیکٹر کی موت ایک جوان سر گوپال گنج کے فاسٹ بولر ساخیب حسین کو آئی پی ایل میں ملی جگہ ساخیب کے گھر ہے خوشی کما انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ نے آر جیڈی سربراہ لالو پرساد یادف اور ان کی بیٹے اور ریاست کے نائب وزیدالہ تیجسوی یادف کو ریلوے میں مبجنا طور پر ملازمت کے لیے زمین کے گھوٹالے سے متعلق ایک معاملے میں طلب کیا سمن کے مطابق تیجسوی کو بائیس دسمبر کو جانچ ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا ہے جبکہ آر جیڈی سربراہ کو ستائیس دسمبر کو طلب کیا گیا ذرائع کے مطابق دونوں لیڈروں کو پی ایم ایل اے قانون کے تحت اپنے بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا ہے مبینا گھوٹالہ اس وقت پیش آیا تھا جب یو پی اے حکومت میں لالو پرساد یادف وزیر ریلوے تھے اور ان پر لسام ہے کہ سال دوہزار چار سے دوہزار نو تک ریلوے کے مختلف زونز میں گروپ ڈی کے احدوں پر کئی لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور اس کے بدلے ان لوگوں نے اپنی زمین اس وقت کے وزیر ریلوے لالو پرساد یادف کے خاندان والوں کو اور ایک منسلک کمپنی کو منتقل کی تھی بیہار میں شراب مافیا سرگرم ہے حکومت لاکھ شراب بندی کے دعوے کرے پر اس کی رکھتام میں کامیاب نظر نہیں آ رہی تازہ معاملے میں شراب مافیاوں نے پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا بیگو سرائے کے نوکوٹھی پولیس اسٹیشن کی اطلاع کی بنیاد پر ایک کار میں شراب لے جائی جا رہی تھی اطلاع کی بنیاد پر ایک نائچ گشتی گاری روانہ کی گئی پولیس کی گاری کو دیکھ کر کار ڈرائیور نے رفتار تیز کی اور انسپیکٹر کو ٹکر ماری اس ٹکر میں انسپیکٹر کی جان چلی گئی جبکہ ایک ہوم گارڈ جوان بھی زخمی ہوا اور اسے صدر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ٹیم نے گاری کے مالی کو گرفتار کر لیا ہے اور پوچھتاچ جاری ہے یہ ایک ہیٹی گاری میں پرتنیوک تھے اور بودھی گھنگک نادی کا خلق ہے وہاں پہ انہوں نے بیچ میں گستی گاری کو لگا کے کھڑا کر دیا اور صویم بھی روٹ پہ کھڑے تھے اور کوشش یہ تھی کہ جب گاری آئے گی تو اس کو ہاں دے کے روکا جائے گا اس کی چکیل کی جائے گی یہ ایلٹو گاڑی جب آئی تو سب ایکسپیکٹر خامج شوڑی نے آپ دیکھے گاڑی کو روک نہیں کوشش کی لیکن گاڑی کو روکی نہیں گاڑی تیج گتی سے گئی اور ہمارے جو ادھیکاری ہیں ان کو تکر مار دی جس سے کہ وہ گر پڑے اور پل کے نیچے گر پڑے اور پل کے نیچے چونکی پتھر تھے تو خامج شوڑی کے سر پہ جو پتھر دوارہ چھوٹ لگی اور پولیس کی جو گرستی گاڑی ہے اس کو بھی تھوڑی چھوٹ لگی ہے ہمارے ایک گھنگاڑ کا جوان ہے اس کو بھی ہلکی چھوٹ لگی ہے حالانکہ وہ ٹھیک ہے اس کا علاج درسپتال میں کیا جا رہا ہے اس میں جو گاڑی جس کی تھی اس کا نام روپیش ہے جو گاڑی کا مالک ہے ایلٹو کا مالک ہے اس کو پولیس نے برات کو ہی گرفتار کر لیا تھا پوستاش میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ ایک اور ویکٹی ہے لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس کا عوامی پروگرام تیز دسمبر کو نالندہ زلے کے نورسرائے بلوک کے سردار پٹیل اسٹریڈیم میں منعقد کیا جائے گا اس پروگرام میں پارٹی کے قومی صدر چراغ پاسوان خطاب کریں گے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے مقصد سے لوگ جن شکتی پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری رامکیشور پرساد اور زلہ صدر ستندر مکوت نالندہ زلے کے بیس بلوک میں مسلسل گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں کے لے کر کے تمام پرخند بیس پرخند ہے بیسو پرخند سے لوگ یہاں آئیں گے اب بیسو پرخند کے پرخند ادھیج جلے کے تمام قاج کرتا پرچار پرسار میں گام گام جا کر کے نمنترن دینے کا کام کر رہے ہیں اور امید سے زیادہ لوگ یہاں اپسٹیت ہوں گے دیکھیں لوگ جن شکتی پارٹی پہلے بھی یہاں چنانب لڑ چکی ہے ہم لوگ تو جیتے ہوئے تھے مانین نیتیس کمار جی نے ہیرا پھیری کر کے بائیمانی کر کے سیٹ کو اپنے پاس لے گئے تھے یہ تو لوگ جن شکتی پارٹی کا سیٹ ہے اب باقی نرنے تو گٹھ بندھن میں راشتی ہے جی کا ہے ان کو آگمن کے لے کر کے تمام بیہار اسٹریٹ بار کانسل کے انتخابات بجھ کو نالندہ اور پٹھنا میں ہوئے نالندہ اور پٹھنا کے سینکڑوں وکلا نے انتخابات میں ووٹ ڈالا وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس الیکشن میں وکلا کی مفادات کے لیے کام کرنے والے امیدوار منتخب ہوں گے نالندہ بار اسوسییشن کے وکلا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیہار اسٹریٹ بار کانسل میں ایسے وکلا کا انتخاب کیا جائے جو وکلا کی مفادات کے لیے کام کریں اس الیکشن میں نالندہ ایڈوکیٹس اسوسییشن کے امیدوار دیپک کمار نے بھی الیکشن میں اپنی خسمت آزمائی ہے دیپک کمار نے کہا کہ وہ اس الیکشن میں وکلا کے مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں انتخابات میں کل ایک سو پچھپن امیدواروں نے خسمت آزمائی ہے بودھ کی دوپہر بارہ بجے تک پچھنا میں تین سو ووٹ ڈالے گئے اور نالندہ میں دو سو پندرہ ووٹ ڈالے گئے اس الیکشن میں کل پچیس نمبران کا انتخاب کیا جا رہا ہے بارک ریسوسیسن کا چناہو چل رہا ہے اور نالندہ جیلہ ادھی بکتہ سنگ سے ایک ماتری پری امیدوار دیپک کمار جی بہت اچھا چناہو چل رہا ہے اس کی لوگ پریتہ سے سبھی ادھی بکتہ بانکر ادھی بکتہ گنکو سن اور سبھی لوگ مل کر کے ایک مست بوٹ دینے کا کام کر رہا ہے یہاں سہرسہ زلے سے تقریبا ایک سو پچیس مکیہ زلہ صدور نے وینہ کمار کی قیادت میں پنچائے تیراج ڈیولپنٹ و ٹریننگ کے لیے سہرسہ پہنچے وہاں عوامی نمائندوں کو بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام نہیں تھا جس کے بعد عوامی نمائندے مشتعل ہوئے تمام عوامی نمائندے اپنے وقت پر پہنچ گئے تھے گیارہ بجے سے دو پہنڈ دو بجے تک انتظار کی باوجود کوئی انتظامات نہ دیکھنے پر تمام عوامی نمائندوں نے ہنگامہ آرائی کی اور احتجاز شروع کر دیا جس کے بعد سب واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے ساتھ ایسا سلوک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پانچ راجے کا جو جو الیکشن جو ہوا ہے چار راجے کا جو الیکشن ہوا ہے ریزرس پورا دیش واسی آپ سبی کا سامنے میں ہیں تو جب تک موڈی جی ہے دیش میں پرکار سے اور ویکاس جب جل گا ہے ٹونٹی فور میں پورا موڈی صاحب دوالا پھر واپس آئے تو ہم کو کیا کہنا ہے اروناچل پردیش کے وزیراعلا پیما کھانڈو نے بودھ گیا میں بودھ مت کے عقیدت مندوں کے لیے اروناچل کلچر سنٹر اور گیسٹ ہاؤس کا افتتا کیا اسے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایم پیما کھانڈو نے کہا کہ نریندر موڈی کے ترقیاتی کاموں کے سامنے انڈیا الائنس کی میٹنگ بیکار ہے اور انہوں نے کہا کہ شمال مشرقی ریاستوں نے پچھلے دس سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے یہاں پہ ایک اسٹیٹ گیس ہاؤس کا آسکر گارڈن گوا ہے یہ کئی سالوں سے اس پروجیکٹ کا جلوات گوا ہے سب سے پہلے تو یہاں بیہار گورنمنٹ کے مکہ منطری ندیش کمارس جی کو اورناچل کے واسیوں پورسے میں انہیواز پرکٹ کرتا ہو انہوں نے یہ زمین جو ہے اورناچل سرکار کو جیا ہے اس کا بسچات اورناچل سرکار نے یہاں پہ ایک گیس ہاؤس کے روپ میں اس کو بنایا ہے اورناچل میں بھی اپنا وہاں پہ وہ درم کو پھولو کرنی کے لیے کافی اچھا سنکھیا میں اچھا نمبرز میں ہے دو سال میں خاص کر کے وینٹرز میں یہاں پہ پرکرمہ کے لیے کافی لوگ آتے ہیں تو یہ جو سبیدہ بنائے گیا ہے ہمارا اورناچل پردیش کے واسیوں کے لیے آنی والا دنوں میں گوپال گنج کے رہائشی فاسٹ بولر ساقیب حسین کو آئی پیل میں کیکی آر ٹیم نے خریدا ہے اور اطلاعات کے مطابق لوگ ساقیب کے گھر مبارک بات دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں کرکیٹر ساقیب نے کہا کہ ان کے کوچ نے اس مقام تک پہنچنے میں بہت تعاون کیا ہے ساقیب گوپال گنج کے درگاہ شریف محلے کے رہنے والے ہیں ساقیب دائے ہاتھ کے تیز گیندباز ہیں اور ان کی بولنگ میں سوئنگ ہے اس سے پہلے وہ چھے نئی سوپر کنگز میں نیٹ بولر رہ چکے ہیں اور جوے دل ہم سی دکھی اور میرے کوچ ہوئے گا رومین سر مطلب ان لوگا بہت زیادہ سپورٹ رہا تب یہاں تک پہنچے ہم میرا بیس پرائز تھا 20 لاکھ اور 20 لاکھ میں ہم کو پک کیا کیا ٹیم اور اب سیکھ نیائر سر کا مطلب بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ ہم کو پک کیا ہے بھرسہ دیتا ہے ہم پہ میرا نام ساکی بوسین بہت خوشی کی بات ہے اور پورے محلے میں جسنر کا ماحول ہے اس کے لئے پورے محلے والوں کو ہم دل سے سکریہ دا کرتے ہیں اور آگے ہم یہ چاہیں گے کہ ساکیب آئی پیل کے علامہ انڈیا کے لئے کھیلے یہی دعا ہے رومتاس زلے کے کرگہر میں پرالی جرانے کے الزام میں کسانوں کے خلاف فیار درچ کرنے کے خلاف کسان محاسنگ کے کارکنوں نے احتجاج کیا رامہ شنگر کی قیادت میں یہ احتجاج کیا گیا اسی دوران انہوں نے کہا کہ حکومت نے تغلقی فرمان جاری کیا ہے اور سہولیات فراہم کیے بغیر پرالی جرانے والے کسانوں کے خلاف فیار درچ کی جا رہی ہے افسران صرف چھوٹے کسانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں تو وہیں کئی بڑے کسانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آج یہ نیتیش کمار جی کا فرمان آیا ہے کسان پرالی جلا رہا ہے کسان جو پرالی جلا رہا ہے ان کو چنہیت کر کے ہر پنچائتوں پر اپھائیار کرنے کا ادیس دے دی ہے کسان کی ساری س Bang اور کشر sommہ آل رہا ہے ہم ہم سبھی کتم کر رہا ہے بھران بیدھايے کو ہوتا ہے یا پرالی شایر جنگے س dabھی کہ لوگ پرالی جلا رہے ہیں ان کیegaées سابھی نہیں ہوگی کھتم کی جاتی ہے ان پر یہ پھائیار کیوں نہیں کیا جاتا ہے ان کی جس طرل سے نشان پرالی کیوں نہیں کیا جاتا ہے ان کی سابھی کچھریں ملتی ہے کسانوں کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے آج ہمارے کسان پرالی لگر کہاں جائیں گے سرکار اس کا کوئی خوز قدم نہیں اٹھاتی ہے گایا کی آیورویدیک میڈیکل کالج میں منگل کو سابق طلبہ کے پروگرام کا انقاد کیا گیا اس موقع پر کالج سے ڈگرییاں حاصل کرنے والے اور ملک کے مختلف مقامات پر طبی خدمات فراہم کرنے والے طلبہ جمع ہوئے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے سابق طلبہ نے اپنے کالج کے دینوں کی یاد شیئر کی اس موقع پر کالج کے سابق پرنسپل اساتیزہ اور گورننگ بوڈی کے اہدداران بھی موجود تھے اس موقع پر ڈاکٹر آر ڈی مشرا پرنسپل ڈاکٹر امارکانت پانڈے اور دیگر اساتیزہ موجود تھے میں ڈاکٹر امار سنکر پانڈے پردانہ چارل ہوں آج یہ بہت سو بھاگ کی بات ہے بچوں نے ہم سے جہاں سا پرگٹ کی ہم نے آسید بات دیا جو بن پڑے گا میں سے جو کروں گا تم لوگ آؤ اور آج اپنی بچوں کو دیکھ کر ابھی تو میں اپنی طول نہ کرتا ہوں تو ہمارے سارے بہت زیادہ بچے نادی پوسے والے ہو گئے لیکن ان کا اتصاہ یہاں آتے ہی نئے روپ میں نظر آ رہا ہے سہرسہ زلے کی پاترہ گھاٹ اوپی علاقی میں آگ لگنے کے واقعی میں آٹھ چھو پڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں گھر میں رکھی نخدی برطن زیورات فنیچر سمیت تمام سنوان جل کر راکھ ہو گیا ہے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ لوگوں نے کہا کہ فائر برگیٹ کی گاڑی پہنچنے میں داخل ہوئی اگر گاڑی وقت پہ پہنچتی تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا گوپال گنج میں پولیس نے لارنس بشنوئی کے نام پر بھتہ مانگنے والے نوجوان پیوش پٹیل کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کی مطابق گموتی پورچک تولی کے رہائشی احمد انساری سے اس کی موبائل فون پر بیس لاکھ روپیے بھتہ مانگا گیا تھا پولیس نے پوشتاج کے بعد گرفتار ملسم کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا پیوش پٹیل کو موبائل سمیت گرفتار کیا کیا اور پوشتاج کے دوران اس نے بتایا کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے اسے ایک سیم ملی تھی اور اس نے اپنے والد کے موبائل سے نمبر نکال کر احمد انساری کو فون کیا تھا اور بیس لاکھ روپیے بھتہ طلب کیا تھا اس معاملے میں لارنس بشنوئی گروپ کی ملویس ہونے کا کوئی انکشاف نہیں ہوا ہے تھانا انترگت ایک رنگداری کا مام لیا ہے جس میں ایک بیقتی نے لارنس بشنوئی گروپ کے نام پر بیس لاکھ رنگداری مانگا ہے دو بیقتوں سے یہ رنگداری مانگا گیا تھا تد پسچات اس کا انساندھان ٹیکنیکل ایو مینویل آدھار پر شروع کیا گیا پولیس ادھی چک گوپال گنج کے نترت میں ایک بیسیس ٹیم کا گھٹھن کیا گیا میرے نترت میں اس کا گھٹھن کیا گیا تھا اور اس میں کام کرنے والے آپ کے ایسے چوہت ہوا انسپیکٹر اشوینی تیواری اور سب انسپیکٹر سیام کو ماتھ ہے کٹھیہار پولیس نے بنجاب کے کرتپور صحاب علاقے سے پچاس ہزار روپے کے نامی بدماش دھروف سنگھ کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کٹھیہار کی پولیس سپرنٹینڈنٹ جسندر کمار نے بتایا کہ بدنام زمانہ دھروف سنگھ کئی مجرمانہ معاملات میں مطلوب تھا جسے پنجاب سے گرفتار کر کے کٹھیہار لائے گیا ہے جاگدیش پور کے ڈی ایس پی راجیف چندرس سنگھ نے آراب ہوچپور کے بہیمہ تھانہ علاقے میں چھاپ مار کر دیسی ساختہ پسٹول اور کارتوس کو دو افراد کو گرفتار کیا پولیس نے میڈیا کو اس سے واقف کروایا ہے پولیس ادھکچک مہدے بھوچپور کے دوارا اپرادیوں پر لگتار کٹور کروائی جاری ہے اسی سلسلے میں کل بریبادیکاری سے ہمیں سوچنا پرابت کی کہ گاؤں چکوک تھانہ بھیہیا میں ایک بیکتی ہے جو گتی ویدیاں ہیں صحیح نہیں ہیں وہ لڑکیوں کو بھی چھلکھانی کرتا ہے اور سراب اگرہ بھی پیتا ہے اور کٹا لے کے گھنٹا رہتا ہے دھنٹ آتا ہے تو اس کو لے کے طورت ایک ٹیم بنائی گئے میرے نتیتو میں آرہ میں پولیس نے غیر قانونی کانکرین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ریت سلدے سات ٹریکٹر کو ضبط کیا ہے پیرو سب ڈیویجن پولیس آفیسر راہل سنگھ کی قیادت میں ٹیم تشکیل دی گئی تھی پولیس نے ایک پریس کانفرنس میں کیس کی تفصیلات بتلائی ہے دنان سولہ بارہ دوہزار تیریس کو ایک سوشل میڈیا ایک آنٹ پر ایک ویڈیو جو ہے عوید خانانس ریلیٹیڈ وائرل ہو رہا تھا اکتھ ویڈیو کا ستیابن ایم آبسیہ کروائی ہے تو پولیس ادیشم مہودے کے دوارہ ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا جس میں میں اور سہار تھانا دیکش اس میں سملید کیا گیا جب ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کا ستیابن کیا تو پایا گیا کہ سہار تھانا انترگت بروہی کے مزفر پور کے کنڈنی بلاک میں گرام صبح کا انقاط کیا گیا اس موقع پر مکھیا عدے کمار ساہ پنچائت سیکریٹری صدیر رنجن اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر گاؤں والوں نے اپنی تجاویز اور مسائل پیش کیے پنچائت کو کیسے ترقید جائے اس پر بھی بات چیت ہوئی سلوگن دیا گیا سب کا ساتھ کے تحت یوزناؤں کا چین کرنا تھا اس کے تحت ہم لوگوں نے گرام صبح کا آیوزن مکھیا جی کے ادخشتہ مسری عدے ساکت کے دورا کیا گیا اور اس میں ہم لوگوں نے پنچائت کے کنمانی لوگوں وارسدس مہودے اور جنتائد ناردن کے دورا انہوں لوگوں نے جو یوزنائی دی ہیں وہ یوزنائی ہر بیبھاگ کی یوزنائی تھی گرام پنچائت میں وارسدر پر گاؤں وستر پر کی یوزنائی تھی جو کی، سکچا، گریبی انمکھی کرن، روجگار، سوچتا کے تحت ان جو انیس پرکار کے جو بھوجپور زلے کے صدر بلاک آرہ میں عام لوگوں کے لیے ایک موبائل لوگ عدالت کا احتمام کیا گیا تھا آرہ سب ڈیویجن کے تحت آنے والے تمام بلاکوں کے مسالحتی معاملات کو موقع پر ہی حل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی آگاہی کیمپ کے ذریعے وہاں موجود لوگوں کو جانکاری دی گئی اور موبائل لوگ عدالت کے فوائد کے بارے میں بھی بتایا گیا اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور موبائل لوگ یہ چار آپ کے آرہ میں ہے اس کاری کرنے کے لیے ہم موجائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پھر جیدیسپور میں ہے پیڑوں میں ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو ساری میں وستائیں آپ کے ہاں بیٹھیں نہ اس کے لیے آپ کو کسی ووٹن صاحب کا شکر لگانا ہے نہیں آپ کو کوٹ فیس اوگر ادھے نہیں ہے نہیں کوئی دوسرے خرچ ہونے ہیں اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر ملازمت برائے زمین گھوٹالہ ایڈی نے لالو پرساد یادب اور تیجسری یادب بجاری کیا سمجھ پتھنا اور نالندہ میں بیہار اسٹیٹ وار کانسل کے انتخابات ایک سو پچپن امیدواروں نے لیا حصہ بیگو سرائے میں شراب مافیا نے پولیس پارٹی کو بنایا نشانہ گاری کی ٹکر سے انسپیکٹر کی ہوئی موت ایک جوان صحب جوبال گنچ کے فاسٹ بولر ساقیب حسین کو آئی پیل میں ملی جگہ ساقیب کے کھر ہے خوشی کما ہے اور اسے کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ